حَتَّى أَعْلَمُ رَا تَعُونَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن موت ایک چتکبرے مہنڈے کی شکل میں لائی جائے گی ایک آواز دینے والا فرشتہ آواز دے گا کہ اے جنت والو تمام جنتی گردن اٹھا اٹھا کر دیکھیں گے آواز دینے والا فرشتہ پوچھے گا تم اس مہنڈے کو بھی پہچانتے ہو وہ بولیں گے ہاں یہ موت ہے اور ان سے ہر شخص اس کا ذائقہ چک چکا ہوگا پھر اسے زبا کر دیا جائے گا اور آواز دینے والا جنتیوں سے کہے گا کہ اب تمہارے لیے ہمیشہی ہے موت تم پر کبھی نہ آئے گی سبحان اللہ اور اے جہنم والے تمہیں بھی ہمیشہ اسی طرح رہنا ہے تم پر بھی موت کبھی نہیں آئے گی استغفراللہ ایک اور حدیث مبارکہ ہے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں پر سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور کسی بڑے گناہ پر نہیں ایک تو ان میں سے پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا تو ہمیں اچھی جو ہے تحارت کرنی چاہیے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے تو کیونکہ دیکھیں اس کو عذاب ہوا تھا تو ایک تو ان میں سے پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا اور دوسرا چغل خوری کیا کرتا تھا تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ ہمارا سبق سورہ الاسراء جس کا دوسرا سورہ بنی اسرائیل بھی ہے ہم نے لاس ٹائم آیت نمبر 39 پہ اینڈ کیا تھا اب آیت نمبر 40 سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تو یہ پندروہ پا رہا ہے پندروہ جوز ہے سبحان اللہ جیسے آپ کو معلوم ہے اور سورہ الاسراء سورہ البنی اسرائیل ہے تو جو ہے پچھلی آیات میں 31 سے آیت نمبر 31 سے 39 تک ہم نے کچھ احکامات پڑے تھے 31 میں ہم نے پڑا تھا اولاد کو مفلسی کے درسے قتل نہ کرو 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زنا کے قریبی نہ جاؤ آیت 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی جان کو ناحق قتل نہ کرو بدلہ لینے میں زیادتی نہ کرو حص سے زیادہ نہ بڑو 34 میں فرمایا یتین کا مال ضائع نہ کرو اہد کو پورا کرو 35 میں شادہ باری طالع ہے ناب طول پورا کرو 36 میں جس بات کا علم نہیں اس کے پیشے نہیں پڑو کیونکہ آپ سب سے نے فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دے 37 میں ہم نے جانا پڑا زمین میں اکڑ کر نہیں چلو اور 39 آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو تو ہم جو ہے اب آیت نمبر 40 سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ word to word translation آیت نمبر 40 آفا اسفا کم آ کیا فا پھر آسفا چن لیا کم تمہیں آفا اسفا کم کیا پھر چن لیا تمہیں ربکم رب ربکم تمہارے نے ربکم تمہارے رب نے بل بنینا ساتھ بیٹوں کے بنین کی بنین کی سنگولر کو بتائے گا یہ تو بیٹوں ہیں نا بنین بنین کی سنگولر ناموں میں ہم یوز کرتے ہیں صحابہ کنام کے ناموں میں ہوتا ہے ابن ابن جی جزا کرنا ہے ابن عمر ہے نا وَتَّخَذَا وَا اَرَتَّخَذَا اس نے بنا لیا مِنَ الْمَلَائِكَتِ فَرِشْتُونَ کو اِنَا ثَن بیٹیاں اِنَّكُمْ اِنَّا بِشَكْكُمْ تم لَتَقُولُونَ لَا الْبَتَتَا تم قُولُونَ کہتے ہو لَتَقُولُونَ البتہ تم کہتے ہو قولاً بات عظیمہ بہت بڑی رننگ تانسلیشن انشاءاللہ کسی عجیب کیسی عجیب بات ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹیوں سے نوازا خود اپنے لئے ملائکہ کو بیٹیاں بنا لیا بڑی جھوٹی بات ہے جو تم لوگ زبانوں سے نکالتے ہو آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا بیٹوں کے لئے تو اللہ نے تم چھاٹ کیا بیٹوں کے لئے تو اللہ نے تمہیں چھاٹ لیا وَتَّخَزَا مِنَ الْمَلَائِكَتِ اِنَا ثَا اور خود اپنے لئے فرشتوں کو لڑکیاں بنا لی یعنی اہلِ مکہ جو ہے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ کو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہنا انکم لتقولون قولا عظیمہ بے شک تم بہت بڑا بول بول رہے ہو بہت ہی بڑا بول بہت ہی بڑا جھوڑ بول رہے ہو تو لتقولون قول قاف وعلام اس کا روٹ پڑے قول عظیمہ اس کا روٹ پڑے این ضو مین یعودو میں این ضو مین اس کا روٹ پڑے عظیمہ کا تو اللہ کے اس آیت میں قولا عظیمہ سے مراد ہے اللہ کے لئے اولاد تجویز کرنا تو تجویز کرنے کو اس آیت میں قولا عظیمہ کہا گیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ اہل مکہ سے فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے لئے اولاد تجویز کر کے بہت بڑا جھوٹ کہتے ہو اللہ کی تو کوئی اولاد نہیں وہ تو لم یلد ولم یولد ہے نہ اس نے نہ کسی کو جنا نہ وہ کس سے جنا گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی تو کوئی اولاد نہیں لم یلد ولم یولد نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ اس نے کسی کو پیدا کیا وہ تو وحدہ لا شریک ہے بسم اللہ رحمان الرحمن وہ پڑھتے ہیں قل اوہ اللہ اہد اس صورت میں اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکل اہد اب چلے ہم اس کا وہ دیکھ لیتے ہیں کیا دیکھ لیتے ہیں پھر اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے صورت النحال ففٹی سیون میں فرمایا کہ ان لوگوں نے اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کی حالانکہ وہ ایسی باتوں سے پاک ہے اللہ تعالیٰ ایسی باتوں سے پاک ہے اور ان کے لیے وہ کچھ ہے جو یہ خود چاہیں یعنی بیٹے خود کے لیے تو بیٹے چاہتے ہیں اول تو اللہ کے اولاد نہیں ہیں اور تجویز بھی کی تو بیٹیاں تجویز کھلی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا اہلِ عرب کی دیویاں ان کے مقام اور ان کے پرستار اصل میں ہنڈی یونانی اور مصری تہذیبوں کی طرح مشرقین عرب کے بھی دیوتاں اور دیویاں زیادہ تھی اور ان دیویوں کے مطالق ان کا عقید یہ تھا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں کیونکہ دیوی دیوتاں کے لگ پہ پوجہ کرتے تھے نا اسی طرح وہ فرشتوں کو بھی اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے مذکر ہیں عزہ جو ہے عزیر کی مونت اور منات منان کی مونت لات کا استحان یا آستانہ طائف میں تھا طائف سعودی عرب کا ایک شہر ہے مکہ سے قریبی ہے اور اس کی پوجہ بنو سقیف کے قبیلہ اس کے پوجہ کرتے تھے عزہ قریش مکہ کی خاصدیوی تھی آپ سرسن بھی قریش مکہ کے قبیلے سے تھے نا تو عزہ قریش مکہ کی خاصدیوی تھی اور اس کا آستان یا آستانہ مکہ اور طائف کے درمیان وادی نقلہ میں مقام حراس پر واقع تھا یہ وہی وادی نقلہ ہے جب آ جہاں آپ سرسن کو طائف پہ پیغام پہنچانے گئے لکا تو عباش لڑکے چھوڑ دیئے گئے آپ سرسن پہ بڑا ظلم کیا گیا آپ کی نالین آپ کے اتنا خون بہا کے آپ کی نالین مبارک آپ کے جوتے مبارک تک خون آ گیا پر واقع تھا تو یہاں قریش مکہ کی خاص دیوی تھی چنانچہ ابو سفیان سپاس سالار قریش نے عہد کے میدان میں جنگ میں مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے اس دیوی کا نعرہ لگایا اور کہا تھا کہ لنا اوزہ ولا اوزہ لکم کہ ہمارے لئے تو اوزہ ہے اور تمہارے لئے اوزہ نہیں ہے امنات کا استحان مکہ اور مدینہ کے درمیان بحر احمر ریڈ سی کے کنارے قدید قدید کے مقام پر واقع تھا جو بنو خزا اوز اور خزرج اس دیوی کے پرستار تھے تو اوز اور خزرج آپ کو پتا ہے نا مدینہ کے قبیلے تھے نیز اس کا باقاعدہ حج اور تواف کیا جاتا تھا زمانہ حج میں جب حجاج تواف بیت اللہ اور ارفات اور منع سے فارغ ہو جاتے تو وہی سے منعات کی زیارت کے لئے لبائک لبائک کی صدائے بلند ہونے لگتی اور جو لوگ اور دوسرے حج کی نیت کر لیتے وہ صفحہ اور مروات کے درمیان سینہ کرتے تھے گویا مشرقین مشرقین عرب دہرہ ظلم ڈھاتے تھے ایک تو اللہ کا شریک بنانے کا دوسرے شریک بھی ایسے جنہیں وہ اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے استغفراللہ یعنی ان کے اللہ کے بارے بھی مشرقانہ عقائد اور اس قدر گھٹیا اور گستاخانہ قسم کے تھے کہ خود تو اپنے لئے بیٹوں کا وجود بھی بائی سے ننگ و آر سمجھتے تھے محس اس وجہ سے کہ کوئی ان کا داماد بنے گا اور یہ خود اس کے سسر ہوں گے لیکن ان اللہ کے معاملے میں دوہرہ ظلم ڈھاتے ایک تو اللہ کی اولاد ٹھہراتے دوسرے اولاد بھی بیٹیاں گویا اچھی چیز تو اپنے لئے پسند کرتے اور ناقص اللہ کے لئے استغفر اللہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے توہید کے بیان کے ساتھ ہی مشرقین مکہ کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو اللہ کے شریک بھی بناتے تھے اناس کو جنہیں اپنے لئے تو قطن ناغواز سمجھتے تھے اور اسی طرح دوہرے جمع کے مرتقب ہوئے تھے اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے صورت النہار 37 میں فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْوَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ اور یہ لوگ خدا کے لئے تو بیٹیاں تجویز کرتے ہیں اور وہ ان سے پاک ہے اللہ تعالیٰ ان سے پاک ہے اور اپنے لئے بیٹے جو مرغوب اور دل پسند ہیں تو اب دیکھیں یہ کیسی عجیب بات ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹیوں بیٹوں سے نوازا اور خود اپنے لئے ملائکہ کو بیٹیاں منا لیں اب بڑی جھوٹی بات ہے قولن عظیمان جو تم لوگ زبانوں سے نکالتے ہو حقیقت یہ ہے کہ انسان کی زبان انسان کے لئے بہت بڑی آفت ہے جسم کا اہر حضور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے شکایت کرے گا کس کے بارے میں زبان کے بارے میں اور روز کرتا بھی ہے اللہ اس کی زبان کہ اللہ اس کی زبان کی تیزی کی وجہ سے ہم کو سزا ملے گی تمام موضوع کہتے ہیں کہ اللہ اس زبان کی تیزی کی وجہ سے ہم کو سزا ملے گی ہم جہنم میں جائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ خوشقبری ہے اس کے لئے جس نے اپنی زبان پر قابو پا لیا صحیح ترغیب وہ ترغیب کی یہ حدیث ہے کہ خوشقبری ہے اس کے لئے جس نے اپنی زبان پر قابو پا لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے ایک حدیث میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ سے دعا مانگتے تو کہتے اے اللہ میری سمات اور بسارت سے مجھے نفع دے اور ان دونوں کو میرا وارث بنا دے جو مجھ پر ظلم کرے اور اس کے خلاف میری مدد فرما اور اس سے میرا بدلہ لے تو ہم دعا دیکھ لیتے ہم بھی دعا مانگ لیتے اللہم مطینی بسمعی و بسری وجعلہم الوارث منی ونصرنی علا من ظلمنی وخز منہ بساری اللہ میری سمات اور بسارت سے مجھے نفع دے اور ان دونوں کو میرا وارث بنا دے اور جو مجھ پر ظلم کرے اس کے خلاف میری مدد فرما اور اس سے میرا بدلہ لے لیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اتنی اچھی مسنون دعائیں ہمیں بتاتے ہیں قرآنک دعا بھی اور مسنون دعا بھی اہل مکہ جو تھے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے اور قولن عظیمن جو اس آیت میں ہماری جو آیت ہے فرمایا کہ یعنی تم اللہ کے لئے اولاد تجویز کر کے بہت بڑا چھوٹ کہتے ہو قولن عظیمن تو اب آپ کے جو ہے Q&A ہے میں پوچھتی ہوں آپ سے سوالات اس آیت کے بارے میں دو سوال ہیں Q&A میں اہل مکہ کس کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے کون بتائے گا آیت بھی پڑی نا ابھی آپ نے فرشتوں کو بارک اللہ فلم کو اس آیت میں قولن عظیمن سے کیا مراد ہے قولن عظیمن سے کیا مراد ہے آیت کو دیکھیں اسکرین پر فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہنا دی اور ہم یہ نکھا ہے کہ یہ بہت بڑی بات کہہ دیے جی بہت بڑا جھوٹ کہہ دیا بارک اللہ فلم اب ہم دیکھتے ہیں اسکرین پر جی اہل مکہ کس کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے آپ لوگوں نے جواب دے دیا اہل مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے اس آیت میں قولن عظیمن سے کیا مراد ہے اللہ کے لیے اولاد تجویز کرنے کو اس آیت میں قولن عظیمن کہا گیا ہے یعنی تم اللہ کے لیے اولاد تجویز کر کے بہت بڑا جھوٹ کہتے ہو تو بیوی بیٹے کسی کی ضرورت نہیں ہے تو ہماری کمزوریاں ہیں اب آیت نمبر فورٹی ون سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ فورٹی ون پڑھتے ہیں وَا ٹو وَا ٹرانسلیشن وَلَقَدْ وَا وَا لَا الْبَتَّا قَدْ تَحْقِقِقْ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق سرفنا سرف پھیر پھیر کر لائے نا ہم سرفنا پھیر پھیر کر لائے ہیں ہم فی حازل قرآنی فی مے حازہ اس القرآنی قرآن فی حازل قرآنی اس قرآن میں لِيَذَكْرُو لِيَذَكْرُو تاکہ يَذَكْرُو وہ نصیحت پکڑے لِيَذَكْرُو تاکہ وہ نصیحت پکڑے وَا اور مَا نَهِ يَذِیدُهُم يَذِیدُو وہ زیادہ کرتا ہم انہیں يَذِیدُهُم وہ زیادہ کرتا انہیں اللہ مگر نفورا یا نفورا نفرت میں رننگ کانسلیشن فورٹی ون ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا کہ ہوش میں آئے مگر وہ حق سے اور زیادہ دور ہی بھاگے جا رہے ہیں آیت کی طرف آتے ہیں وَلَقَدْ سَرَّفْنَا فِي هَازَ الْقُرْآنِ لِيَذَكْرُو ہم نے اس قرآن میں حقائق کو مختلف طریقوں سے بیان کیا تاکہ لوگ کچھ ہوش کریں کچھ ہوش کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں آیت کو پھیر پھیر کر کیوں لائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ لِيَذَكْرُو تاکہ لوگ جو ہے سمجھ سمجھ جائیں بات کو سمجھ لیں تو اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَقَدْ سَرَّفْنَا فِي هَازَ الْقُرْآنِ لِيَذَكْرُو ہم اس قرآن میں ہر طرح بیان فرما دیا کہ لوگ سمجھ جائیں لوگ سمجھ جائیں لوگ نصیت پکڑیں لوگ نصیت پکڑیں اور بات کو سمجھ جائیں لیکن 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 اس سے انہیں تو انہیں تو نفرت ہی بڑھتی ہے نفورہ جو اس سے مراد ہے نفورہ کا روٹ پڑے نون فارہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ترہ 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 سے کھول کھول کر آیتوں کو بیان کیا اللہ تعالیٰ قرآن میں پھیر پیر کر آیت کھول آئے لیکن اس سے ان کے نفرت میں اضافہ ہی وَاتُ نون فارہ نفورہ کا روٹ پڑے نون فارہ یعنی دور بھاگنا وہ دوری بھاگتے رہے قرآن سے یہاں مراد ہے حق سے دور بھاگنا قرآن حق ہے نا تو حق سے دور بھاگتے رہے یہاں مراد ہے قرآن سے بھاگنا قرآن سے نفرت کرنا نفورہ کا یہ مطلب ہے تو کافروں کو قرآن کی نصیحتیں کیوں راست نہیں آئیں کیونکہ جب طبیعت میں بغیاد پیدا ہو جائے تو صحت بخش اور امدہ غزائیں بھی راست نہیں آتی پریزی کرتے نا بلکہ جب تک مرز کا پوری طرح علاج نہ کر لیا جائے امدہ سے امدہ غزائیں بھی مزید بدحضمی کا سبب بن جاتی یہی حال ان کافروں کا ہے کہ قرآن کریم کے آلہ سے آلہ دلائل سن کر نصیحت قبول کرنے کی وجہ یہ بدبخت اور زیادہ بدکتے اور وحشت کھا کر بھاگ کھڑے ہوتے ہر ہر طرح کا مطلب ہے اس قرآن میں وعظ و نصیحت دلائل بینات مثالیں واقعات ہر طریقے سے بار بار سمجھایا گیا ولقد صرفنا فی حاضر قرآنی لیذک کرو ہم نے اس قرآن میں ہر طرح بیان کیا پھیر پھیر کر آیت لائے بار بار سمجھا گیا تاکہ وہ لیذک کرو تاکہ وہ سمجھ جائیں لیکن وہ کفر شرکی تاریکوں میں اس طرح پھسے ہوئے ہیں کہ وہ حق قریب ہونے کی بجائے اور زیادہ دور ہوگئے وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن جادو کہانیاں اور شاعری ہے پھر وہ اس قرآن سے کس طرح رائعاب ہوں کیونکہ قرآن کی مثال بارش کی ہے اگر اچھی زمین پر پڑے تو بارش سے شاداب وہ زمین ہو جاتی ہے اگر وہ گندی ہے تو بارش سے بدبو میں اضافہ ہو جاتا ہے تو یہی ان کا حال ہے کہ ان کو آیتیں حسن نہیں کر رہی تھی واقعات مثالیں بیانات واز نصیت دلائل اللہ تعالیٰ پھیر پھیر کر لائے طرح طرح سے بیان کیا اس قرآن میں لیکن اس سے ان کی تو نفرت ہی بڑھتی گئی نفرت میں اضافہ ہی ہوتا گیا تو دیکھیں آپ کچھ سوالات ہیں آپ کے لئے کیوں ہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں آیت کو پھیر پھیر کر کیوں لاتے ہیں کون بتائے گا میں نے ایکسپرین کیا آپ لوگوں کو سمجھاتے ہیں نصیت پکڑیں سدھر جائیں نصیت پکڑیں نصیت پکڑیں تمام کے سمام بہنوں کے جواب صحیح ماشاء اللہ بہت ہیلدی پارٹیسپیٹیشن ہے آپ کی سٹرانگ پارٹیسپیشن ہے جی ہاں تاکہ لوگ نصیت پکڑیں دوسرا سوال ہے اس کو ہٹا دیجئے ابھی سوال پوچھتے ہیں نفورن سے کیا مراد ہے اس کا روٹ ورڈ کیا ہے نفورن اس کے اندر ہی ہے آپ دیکھیں نفرت کرنا دور بھاگنا نفرت کرنا جی اور روٹ ورڈ کوئی بتائے گا آپ نفورن کا ورڈ دیکھیں اس کے اندر ہی روٹ ورڈ ہے نون فارا نفرت کرنا نفرت کرنا نون فارا ویہا کی بارک اللہ فیق ماشاءاللہ اللہ آپ کے علمے برکت دے چلیں بلکل کریکٹ دیکھ لیتے ہیں اس سین پہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں آیات کو پیپر کا کیوں لاتے ہیں بلکل کریکٹ جواب تاکہ لوگ نصیت پکڑیں بات کو سمجھ جائیں نفورن سے کیا مراد ہے اب نفورن کا روٹ ورڈ نون فارا ہے دور بھاگنا یہاں مراد ہے حق سے دور بھاگنا قرآن حق ہے تو وہ حق سے دور بھاگتے تھے قرآن سے بھاگنا قرآن سے نفور کرنا نفورن قرآن سے نفرت کرنا آیت نمبر 42 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن انشاءاللہ قل کہہ دیجئے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے لو اگر کانہ ہوتے ماہو ماہ ساتھ اس کے ماہو ساتھ اس کے آلیہتن کچھ الہ کما جیسا کہ یقولونا وہ کہتے ہیں اذن جب لب تغو لا البتا اب تغو وہ تلاش کرتے الہ طرف زل عرشی عرش والے کے سبیلہ کوئی راستہ رننگ ٹرانسلیشن فورٹی ٹو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ اگر اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہوتے جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں لات منات عزیز وغیرہ کو پوچھتے تھے نا اور تین سو ساعت بت رکھے ہوئے تھے تو وہ مالی کے عرش کے مقام پر پہنچنے کی ضرور کوشش کرتے ہیں آیت کی طرف آتے ہیں کتنی اچھی بات بتایا اللہ تعالیٰ نے کہہ دیجئے امام صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کے ساتھ اور معبود بھی ہوتے جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو کیا ہوتا تو بہت سارے معبود ہوتے تو وہ سارے معبود ضرور اب تک مالک عرش کی جانب راڑھون نکالتے ہیں اس کے ایک معنی تو یہ ہے کہ جس طرح ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ پر لشکر کشی کر کے غلبہ و قوت حاصل کر لیتا ہے اسی طرح دوسرے معبود بھی اللہ پر غلبے کی کوئی راڑھون نکالتے ہیں اور اب تک تو ایسا نہیں ہوا جبکہ ان معبودوں کو پوچھتے ہوئے صدیہ گزر گئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کوئی باستیاری نہیں دوسرے معنی یہ ہے کہ وہ اب تک اللہ کا خرب حاصل کر چکے ہوتے ہیں اور یہ مشرقین جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے وہ اللہ کا خرب حاصل کرتے ہیں انہیں بھی وہ اللہ کے قریب کر چکے ہوتے ہیں ان کا یہ بھی ایک عقیدہ تھا نا کہ ہم مانتے تو اللہ کو ہے لیکن یہ جو بُتھ ہم نے رکھے ہوئے ان کے ذریعے ہم اللہ کا خرب حاصل کرتے ہیں جبکہ اللہ سے تو ڈائریکٹ ڈائلنگ کر لی ہے اللہ تعالیٰ تو اپنے انسانوں کی انسان کو بنایا ہے تخلیق کی ہے تو شہرک سے بھی قریب ہے بیچ میں کوئی ہونا ہی نہیں چاہیے تو زیادہ خداوں کا لازمی نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس آیت میں خطاب ان خاص قسم کے مشرقوں سے ہے جنہوں نے بے شمار دیوتا اور دیوتیاں تجویز کر رکھی ہیں انہیں کسی نہ کسی چیز کا مختار تسترین کیا جاتا ہے مثلا وہ لوگ کہتے تھے کہ فلاں دیوتا بارش کا ہے فلاں پھلوں کا دیوتا ہے فلاں مال و دولت کی دیوی ہے فلاں محبت کی فلاں موت کا دیوتا ہے فلاں زندگی کا اس عقیدے کی تحدید کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ اگر یہ دیوتا اپنے اپنے اختیارات استعمال کریں تو قائنات کا سارا نظامی درم بدم ہو جائے مثلا کہت کا دیوتا بارش رکھنا چاہے اور بارش کا بسانا چاہے تو ان کی زد بازی سے قائنات کا نظام اور اس میں ام ہم آہنگی برقراری نہیں رہ سکتی لیکن یہاں جس پہلو کو اس آیت میں اجاگر کیا جا رہا ہے وہ دوسرا پہلو ہے جو یہ ہے کہ ہر صاحب اختیار کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ اس کے اختیارات میں مزید وسط پیدا ہو جائے بلکہ ہر صاحب اختیار کی یہ خواہش ہوتی کہ پورا اختیار اور اختیار کسی طرح اسے ہی حاصل ہو جائے اب ایسے جھوٹے صاحب اختیار بڑے اختیار والے کو خلاف متحدہ محاذ بنا لیتے ہیں تاکہ اسے اختیار سے محروم کر دیں جیسے کہ آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جمہوری نظام میں یہ تماشا سرسری نگاہ سے ہی دیکھا جا سکتا ہے جو سیاسی پارٹی بڑھ سر اختیار ہوتی ہے حضب اختیار کی سب پارٹیاں مل کر صاحب اختیار پارٹی کی ٹانگ کھیشنا اور اسے اختیار سے محروم کرنا چاہتی ہیں آج کل بھی آپ سیاست میں دیکھتے ہیں اور بسا عوقات وہ اپنے مقصد میں کامیابی ہو جاتی یہی مثال اللہ تعالی نے یہاں بیان فرمائی کہ اگر فل واقع اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی دیوتا اور دیویاں با اختیار موجود ہوتے تو یقیناً بڑے اختیار والے اللہ کو اختیار اور اختیار سے محروم کرنے کی ضرور کوشش کرتے ہیں ناؤذب اللہ اور چونکہ فل واقع ایسا کبھی نہیں ہوا تو اس کا واضح نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جن معبودوں کو تم نے صاحب اختیار سمجھ رکھا ہے کوئی بارش کا کوئی موت کا کوئی زندگی کا تو وہ صاحب اختیار نہیں ہیں ان کا وجود اس کائنات میں ہونا ناممکین ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو ہمیں اس آیت سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کے سوا اور ہلا ہوتے تو سب ارش کی طرف ڈوٹے اور سب اختیارات حاصل کرنے کی کوشش کرتے اور کوئی کہتا ہے بارش برسا کوئی کہتا ہے نہیں برسا کوئی کہتا ہے موت دو کوئی بتا ہے زندگی موت دو اور کائنات کا سارا نظام بگڑ جاتا تو ہمارا کیو این اے ہے کہ اگر اللہ کے سوا اور الہ اور معبود ہوتے تو کیا ہوتا کون بتائے گا ایک وقت میں ایک بہن بولے گی بسم اللہ آیت سامنے ہے اور معبود ہوتے تو کوئی کہتا ہے میں بارش برساؤں گا کوئی کہتا ہے کہ نہیں برسانا کوئی کہتا ہے میں یہ کام کروں اپنے اپنے سارے اختیارات استعمال کرنے کی کوشش کرتے تو پھر گڑڑ جاتی نظام میں اللہ کا نظام تو ایک ہے اللہ تو وعد اللہ شریک ہے اس کے ساتھ تو کوئی مقابلہ کاری اس کے ہاتھ میں وہ ہی کرتا ہے دوسرا کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا ماشاءاللہ اللہ اکھئے اللہ تعالیٰ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہی نے دنیا کے نظام چلا رہا ہے اگر دو معبود ہوتے یا دو تین معبود ہوتے تو دنیا کے نظام درم برم ہو جاتا بارک اللہ فعل میں تمام جواب صحیح ہے ہم دیکھ لیتے ہیں 42 کوئی صحیح جواب ہے اگر اللہ کے سوا اور اللہ ہوتے تو کیا ہوتا تو سکرین پہ دیکھ لیتے ہیں تو سب عرش کی طرف دوڑتے ہیں اور کائنات کا سارا نظام بگر جاتا کوئی دوڑی نہیں سکتا عرش کی طرف تو کہیں ہم جا ہی نہیں سکتے ہمارے ہم نے جو فلائٹس بنایا ہوئے ہیں ایروپلینز بنایا ہوئے ہیں وہ بھی ایک حد تک جا سکتے ہیں اور ہمیں پہنچا دیتے ہیں اور عرش تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا ہمارے فلائٹس بھی ہیں ایروپلینز بھی ہمارے جہاز بھی نہیں پہنچ سکتا آیت نمبر 43 ورٹو ورٹرانسلیشن سبحانہو پاک ہے وہ وطعالہ و اور طعالہ وہ بلندرے اما اس سے جو یقولونا وہ کہتے ہیں علوون بہت بلند کبیرہ بہت بڑا رننگ ٹرانسلیشن 43 جو پاک ہے وہ اور بہت بالا اور بہت تر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں آیت کی طرف آتے ہیں سبحانہو وطعالہ اللہ تعالی پاک ہے بالا تر ہے اور اما یقولونا علوون قبیرہ جو کچھ یہ کہتے ہیں اس سے پاک اور بالا تر ہے اور بہت دور اور بہت بلند ہے یعنی واقع یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کے بارے میں جو کہتے ہیں کہ اس کے شریک ہیں اللہ تعالی ان باتوں سے پاک اور بلند ہے یعنی ان مشرقوں کے یہ خرافات بس ان لوگوں تک ہی محدود ہے اور ان کے خطہ زمین پر ہی ہوتی ہے اور اللہ تعالی کی ذات تو ان لوگوں کے ایسے بےہودہ خیالہ سے بہت بلند و بالا ہے علوون قبیرہ بہت بلند و بالا ہے پھر جو ہے آیت نمہ 44 انشاءاللہ دیکھتے ہیں 44 ورٹو ور ٹرانسلیشن تو سب بھی ہو تسبیح کر رہے ہیں اللہ اللہ لیے ہو اس کے لہو اس کے لئے السماواتو اسمان السبعو سات والاردو اور زمین ومن و اور من وہ جو فی ہنہ فی میں ہنہ ان میں فی ہنہ ان میں ہے وہ اور ان نہیں منشئین کوئی چیز اللہ مگر یو سب بھی ہو وہ تسبیح کر رہی ہے بھی حمد ہی بھی سات حمد ہی اس کی بھی حمد ہی سات اس کی حمد کے و لیکن و اور لیکن لیکن لا تفقہونا لا نہیں تفقہونا تم سمجھتے تسبیحہم تسبیح تسبیح ہم ان کی تسبیحہم تسبیح ان کی انہو انہا بے شک ہو وہ انہو بے شک ہو کانا ہے وہ حلیمن بہت حلم والا غفورا بہت بخشنے والا رننگ کانسلیشن آیہ 44 ساتو آسمان اور اس کی پاکی تو ساتو آسمان اور زمین اور وہ ساری چیز بیان کر رہی ہیں جو آسمان اور زمین میں ہے کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو مگر تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بدبار اور در گزر کرنے والا ہے سبحان اللہ آیت کی طرف آتے ہیں سب اس کی تسبیح کر رہے ہیں سواء انسان کے ہم بھول جاتے ہیں آیت کی طرف آتے ہیں ساتو آسمان اور زمین اور جو بھی ان میں ہے اس کی تسبیح کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے سات آسمان بنائے اسی لئے سماع انہی کا سماوات کہا نا سماوات جمع سما کی ٹھیک ہے اللہ نے سات آسمان بنائے اور سات زمین بنائے اور ساتو زمین اور آسمان کے اندر جو کچھ بھی ومن فی ہنہ جو کچھ بھی ان میں اللہ نے بنایا ہے جو کچھ تخلیقی ہے سب کے سب اس کی تسبیح کر رہے ہیں تو تو سب بھی ہو سیو تو سب بھی ہو کا روتور سین باہا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے تیزی سے گردش کرنا تیرنا تیزی سے کوئی کام کرنا یہاں مراد ہے تیزی سے اللہ کے احکامات ماننا یعنی اللہ کی اطاعت کرنا تو یہ جو ہے زمین اور آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے تو سب بھی اسے مطلب ہے کہ یہ اپنے حال سے تسبیح کر رہے ہیں یعنی کیا کر رہے ہیں اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں تیزی سے اللہ کے احکامات مانتے ہیں زمین اور آسمان ان کے اندر جو بھی ہے سرج اپنے وقت پہ نکلتا ہے چاند اپنے وقت پہ نکلتا ہے ہوا سردی گرمی جیسے اللہ کو چلانی ہوتی چلتی ہے جو بادل کا فرشتہ ہے وہ اللہ کے حکم سے جو ہے بادلوں کو حاکتا ہے اور تو جو ہر چیز جو ہے اللہ کی احکام مانتی ہے سباہ سے مطلب ہے اللہ کی اطاعت کرتی ہے اس کو کہتے ہیں تسبیح حال دوسرے معنی ہے کہ اللہ کی پاقی بیان کرنا تسبیح مقال تو دو معنی ہو گئے اس کے سب بہر تو سب بہر تو سب بھی ہو تو سب بھی ہو کے دو معنی ہو گئے ایک تو تسبیح حال ایک ہے تسبیح مقال تسبیح حال کیا ہے کہ تیزی سے اللہ کے حکامات ماننا زمین آسمان اس کے اندر جو کچھ ہے تسبیح حال کر رہے ہیں تیزی سے اللہ کے حکامات مانتے ہیں اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور دوسرا تذبیع مقال یعنی اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں ہر وقت تذبیع کرتے رہتے ہیں تو ساتو آسمان و زمین اور جو بھی ان میں ہے اس کی تذبیع کر رہے ہیں تذبیع حال اور تذبیع مقال تذبیع حال اللہ کے حقام ماننا اس کی اطاعت کرنا اور تذبیع مقال قول سے ہے یعنی ہم اپی زمان سے قول نکالتے ہیں ہم بات نکالتے ہیں تذبیعات کرتے ہیں سبحان اللہ و نمدللہ والا جو بھی تو اللہ کی پاکی بن کر بیان کرنا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِن شَئِئِن إِلَّا يُسَبِّهُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِلْ لَا يَفْقَهُنَا تَزْبِحَن اور ایسی کوئی چیز نہیں جو زمین اور آسمان میں اس کے اندر جو اسے پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ یاد نہ کرتی ہو وَلَاكِلْ لَا تَفْقَهُنَا تَزْبِحَن ہاں یہ صحیح ہے کہ تم اس کی تذبیر سمجھ نہیں سکتے ہر ایک کی الگ الگ تذبیر پر انچاریم چونٹی بھی تذبیر کر رہی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ انہو کانا حلیمن غفورہ وہ بڑا بلدبار اور بخشنے والا ہے یعنی سب اسی کے مطیب اور اپنے اپنے انداز میں اس کی تذبیر اور تحمید میں مصروف ہیں گو ہم ان کی تذبیر اور تحمید کو نہیں سمجھ سکتے ان کی تذبیر سبحان اللہ تحمید الحمدللہ ہم نہیں سمجھتے تھے اور اس کی تائید بعض آیات قرآنی سے بھی ہوتی ہے مثلا حضرت دعوت علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے سورة السواد میں ہم نے آتا ہے دعوت علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پہاڑوں کو دعوت علیہ السلام کے زیر فرمان کر دیا تھا کہ صبح شام ان کے ساتھ خدا پاک کا ذکر کرتے تھے پہاڑ بھی صبح شام دعوت علیہ السلام کے ساتھ کیا کرتے تھے تذبیر کرتے تھے یہ دعوت علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ تذبیر کرتے تھے ہم نے پہاڑوں کو دعوت علیہ السلام کے تابع کر دیا پس وہ صبح شام کو صبح کو اس کے ساتھ اللہ کی تذبیر پاکی بیان کرتے ہیں بعض پتھروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا صورت البقرہ سیونٹی فور میں کیا فرمایا وَإِنَّا مِنْهَا لَمَّا يَحْبِطُ مِنْ خَيْشَتِ اللَّهِ اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ خدا کے قوف سے گر پڑتے ہیں ایک اور حدیث سے ثابت ہے کہ چونٹیاں اللہ کی تذبیر کرتی ہیں اسی طرح جس تنے کے ساتھ تیک لگا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدبہ اشارت فرمایا کرتے تھے جب لکڑی کا ممبر بن گیا اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تو بچے کی طرح اس سے رونے کی آواز آتی تھی تو یہ حدیث آپ کے سامنے ہے اس قرآن پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکڑی کا سہارہ لے کر خدبہ دیا کرتے تھے پھر جب ممبر بن گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدبے کے لیے اس پر تشریف لے گئے اس پر لکڑی نے باریک آواز سے رونہ شنو کر دیا آخر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب تشریف لائے اور اپنا ہاتھ اس پر پھیرا تو کیا ہوا تھا وہ لکڑی خاموش ہو گئی تھی دیکھیں اب لکڑی جو ہے وہ بھی دیکھیں اس نے بھی محسوس کر لیا تھا اور وہ بھی رونے لگی تھی کہ اللہ کے رسول کا دوسرا ممبر بن گیا ہے اور اب مجھ پہ اللہ کے رسول خدبہ نہیں دیں گے اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ میں ایک پتھر تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتا تھا حدیث آپ کے سامنے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مکہ میں اس پتھر کو اچھی طرح پہچانتا ہوں جو بوسط سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا بلا شبہ اس پتھر کو اب بھی جہاں پہچانتا ہوں اور کوئی بہن بتائیں کہ اہت پاہر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا فرمانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اہت پہاڑ کے بارے میں بتائیں ایک وقت میں ایک بہن بتائیں گی اہت پہاڑ کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ بہت پیارا ہے بہت پیارا تھا جی بارک اللہ فیل اور ریاض جنہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے تو جب وہ چینج ہو گیا ان کا ممبر تو وہ بھی رونے لگ گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم جنت میں میرے ساتھ ہوگی یہ حدیث بھی آپ کے سامنے گزری تو پہاڑ بہت پیارا تھا بہت اچھے لگتا تھا جی اہت کا پہاڑ بارک اللہ فیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اونی اور چاندی سے جی ان کا ان کے وہ تھے اونی اور چاندی کے برابر اہت کے پہاڑ کے آپ کو یہ دیا دائے گا خزانہ جی جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارک اللہ فیل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہت ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اہت سے محبت کرتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صبح کا لگوی مفہوم ہے کسی چیز کا ہوا یا پانی میں تیرنا اور تیزی سے گزر جانا ٹھیک ہے پھر اس لفظ کا استعمال کسی کام کو صورت کے ساتھ انجان دینے پر بھی ہونے لگا جیسے اشادہ باری طالعہ ہے ان نہ لکا فی نہار سبن طویلہ صورت المزمل میں دن کے وقت تو آپ کو اور بہت سے شگل ہوتے ہیں اور صبحان کا لفظ صبح کا مزدر ہے جیسے غفر سے غفران ہے تو اس خائنات میں لاکھوں اور کروروں سیارے فضاء میں نہائی تیزی سے گردش کر رہے ہیں جن میں نہ کبھی لگدش پیدا ہوتی نہ جھوڑ اور نہ ہی تصادم یا تقراہ پیدا ہوتا ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ ان پر کنٹرول کرنے والی ہستی اپنی تقدیر تدبیر اور انتظام میں نہائیت موقم اور ہر قسم کی بے تدبیری اور عیب یا نقص پاک ہستی ہی ہو سکتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور کائنات کی جملہ اشیاء کا یہ عمل جس کے تحت وہ مدبر ہستی کے مجوزہ قوانین کے تحت سرگرم عمل ہیں اللہ تعالیٰ کے قوانین کے تحت کام کر رہی ہیں تمام مخلوق اللہ کی ان کی تذبیر فرمابرداری یا عبادت کہلاتا ہے گویا کائنات کی تمام اشیاء زبان حال یا اپنے عمل سے اس بات کی گوائی دے رہی ہے کہ ان کا انتظام کرنے والی ہستی ہر طرح کے عیوب اور نقائد سے پاک ہے اور وہ صرف ایک ہی ہستی ہو سکتی ہے یہ تو ہے ہر چیز کی عملی تذبیر کائنات کی ہر چیز کی تذبیر کا مفہم اور قولی یا زبانی تذبیر کی صورت یہ ہے کہ انسانوں جنوں یا فرشتوں کی تذبیر زندگی کے تناسب کے لحاظ سے سب سے بالا اور برطر ہے موثر اور قابل فہم ہوتی ہے ہیوانات کی اس سے کم اور جمادات کی اس سے کم جنوں انس کی تذبیر کی صورت چونکہ اختیاری ہے لہٰذا گاہے گاہے ہوتی ہے جبکہ باقی تمام اشیاء ہر وقت تذبیر میں مشغول رہتی ہے اور جب کوئی چیز اللہ کی تذبیر بیان کرتی ہے تو اس پر اللہ کی رحمت کا نزول بھی ہوتا ہے تو ضرور تذبیر تحمید تقدیر تحلیل کیا کیجئے کیونکہ تذبیر کرنے سے اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے جس مخلوق کی تذبیر جتنی واضح ہوگی اتنا ہی زیادہ رحمت کا نزول ہوگا اس لئے دوڑنا لگا سبحان اللہ علمہ نہیں کیا کریں واضح سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ ایک ایک رفض جو ہے نا واضح ہونا چاہیے جس مخلوق کی تذبیر جتنے واضح ہوگی اتنی زیادہ رحمت کا نزول ہوگا اور اس کی توجیہ کی تائد اس حدیث سے ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علمہ وسلم نے ایک دفعہ ایک قبر پر یہ حدیث دیکھ لیتے ہیں ایک مطبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں پر سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں قبروانوں کو عذاب دیا جا رہا ہے وہ کسی بڑے گناہ پر نہیں ایک تو ان میں سے پشاپ سے احتیاط نہیں کرتا تھا اور دوسرا چغل خوری کیا کرتا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہری تہنی لے کر بیچ سے اس کے دو ٹکڑے کیے اور ہر ایک قبر پر ایک ٹکڑا گار دیا لوگوں نے پچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید جب تک یہ ٹہنیا خوش نہ ہو ان پر عذاب میں کچھ تخفیت رہے تو یہ ہمارے لیے نہیں ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خاص تھا کہ انہوں نے جب دو لوگوں کو عذاب ہو رہا تھا آپ اللہ تعالیٰ جو چاہتے تھے وہ اپنے نبی کو جو ہے دکھا دیتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان دونوں پر عذاب ہو رہا ایک چگل کوڑ تھا ایک پشاب میں احتیاط نہیں کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ جو ہے ہری بھری ہری ٹھینی رکھ دی کہ شاید جب تک یہ ٹھینیا خوش نہ ہو ان پر عذاب میں کچھ تخفیت رہے تو یہ ہمارے لیے نہیں ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے ان کے لئے خاص تھا ٹھیک ہے تو اب ہم جو ہے اس میں تدبر کر لیتے ہیں اس آیت پر بہت ہی امپورٹنٹ آیت تھی تدبر ہم آخر میں کریں گے پہلے ہم اور چیزیں دیکھ لیتے ہیں کچھ حدیث دیکھ لیتے ہیں تو یہ جو ہماری آیت ہے کہ اس کی پاکی تو ساتوں آسمان اور زمین وہ ساری چیزیں بیان کریں جو آسمان اور زمین میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تذبیر نہ کر رہی ہو مگر تو ان کی تذبیر سمجھتے نہیں حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بدبار اور درگزر کرنے والے تو ہمیں یہاں پر دوبارہ قصر سے تذبیر کرنے کا سبق دیا گیا ہے فرشتوں اور بندوں کے لیے اللہ کا چناوا کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے ذکر کے لیے کون سا کلمہ افضل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ نے اپنے فرشتوں کے لیے یا ان سمیت اپنے تمام بندوں کے لیے منتخب فرمایا ہے وہ ہے سبحان اللہ و بحمدی میں ہر نعمت کے لیے اللہ کی حمد کے ساتھ ہر ناشایان چیز سے اس کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں تو سبحان اللہ و بحمدی فرشتوں کی بھی تذبیع ہے اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کو کہا ہے پھر دوسری ہمیں حدیث ملتی ہے کہ اس میں آپ سلسل نے فرمایا کہ اور میں تمہیں سبحان اللہ و بحمدی کا حکم دیتا ہوں کیونکہ یہ ہر مخلوق کی دعا ہے اور اسی کے ذریعے مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے تو اگر آپ کو رزق چاہیے تو کیا کریں رزق کے لیے سبحان اللہ و بحمدی پڑھیں ایک آدمی ایک حدیث مجھے یاد آرہی ایک آدمی آپ سلسل کے پاس آیا اور کہنے لگا اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فقر و فاقہ ہے کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے بہت غربت ہے بلکل کچھ نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسبیح جبریل پڑھا کرو سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم صبح سو بار فجر کی نماز کے بعد اور اثر کی نماز کے بعد سو بار تو وہ آدمی جو ہے یہ کرنے لگا صبح شام تسبیح تسبیح جبریل پھر تھوڑے دنوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرے پاس جو ہے اتنا ہے اتنا ہے اتنا ہے کہ رکھنے کی جگہ نہیں ہے تو یہ آپ کے سامنے ہے تسبیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمیں زبان پر حلقے ہیں قلیمتانی خفیفتانی علل لسانی تقیلتانی فلمیزانی حبیبتانی علل الرحمنی وہ کیا ہے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمیں جو زبان پر حلقے ہیں لیکن ترازو پر آخرت میں بھاری ہیں اور اللہ رحمان کے ہاں پسندیدہ ہیں وہ یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نو علیہ السلام کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک وسیعت کر رہا ہوں سبحان اللہ و بحمدی کا ورد کرتے ہیں کہ یہ ہر چیز کی نماز ہے اور اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے تو بہت زیادہ بولا کریں جاب چلی گئی ویسے بھی پڑھیں سبحان اللہ و بحمدی کہ یہ ہر چیز کی نماز ہے یعنی جتنی چیزیں دنیا میں ہیں جتنی اللہ کی تخلیق ہے اس کی نماز کیا ہے ہم تو نمازوں میں جھکتے ہیں سجدے کرتے نا تو ہم تو انسان ہیں ہمارا تو جسم جھکتا بھی اتنا اچھا بنائے رکو بھی کرتا ہے سجدہ بھی کرتا ہے بہت سی چیزیں ہیں دنیا میں تو ہر چیز کی نماز ہے اور اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے تو تو سب بھی اسے مراد ہے کہ کیا ہے تذبیح کرنا سین باہا اب ہم اس میں پانڈر کر لیتے ہیں انشاءاللہ آیت کو دیکھ لیتے ہیں تدبر کر لیتے ہیں انشاءاللہ تسبیح لہو سماوات تسبیح لہو سماوات سبو و لدو و من فینا و ام من شین اللہ یسبیح بھی حمدی ولیکن لا یفقہونا تذبیحہم انہو کانا حلیمن غفورہ ساتو آسمان و زمین اور جو لوگ ان میں ہیں سب اس کی تذبیح کرتے ہیں اور مخلوقات میں سے کوئی چیز نہیں مگر اس کی تاریخ کے ساتھ تذبیح کرتی ہے لیکن تم ان کی تذبیح کو نہیں سمجھتے بے شک وہ بدبار اور غفار ہے اگر تو تذبیح میں غلطی ہو جائے یا کوئی تو اللہ تعالی جو ہے غفار ہے معاف بھی کر دیتا ہے معاف کرنے والا ہے تو تُو سب بھی ہو ابھی بھی میں نے آپ کو پتایا تھا تو تدبر کرتے ہیں تُو سب بھی ہو تیزی سے کام کرنا مشلی کا تیرنا گردش کرنا پرندے کا اُرنا فرمان بجالانا تُو سب بھی ہو اسے کیا مطلب ہے سین باہا اس کا روٹور ہے تیزی سے کام کرنا مشلی کا تیرنا وہ بھی بہت تیزی سے کرتا ہے تیرتی ہے گردش کرنا پرندے کا اُرنا پرندہ بھی بہت تیزی سے اُرنا اور جو ہے اللہ کی اطاعت کرنا فرمان بجالانا تو ذکر تذبیح کیا ہے پاکی بیان کرنا ہے تذبیح حال اپنے وجود سے وہی کام کرنا جس کا حکم دیا گیا ہے میں نے ابھی بہت اچھا آپ کو ایکسپرین کیا تھا کہ اپنے وجود سے وہی کام کرنا جس کا حکم دیا گیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا ٹھیک ہے اور تذبیح مقال یعنی قول سے اپنی بولیوں سے اللہ کا ذکر کرنا تذبیحات کرنا سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ الرظیم وغیرہ ٹھیک ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں سیلف انالیسس کرتے ہیں کہ اپنے اوقات کا ہم جائزہ لیں کہ ہم کیا کرتے ہیں غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں سلنڈر کر رہے ہوتے ہیں خضول باتیں لغو بات کر رہے ہوتے ہیں صورت المومنوں میں کیا بتایا ہے مومن کی نشانی کیا ہے قد افلہ المومنون واللزینہم فی صلاتین خاشہون واللزینہم ان اللغو موردون کہ وہ مومن جو ہوتے ہیں لغو باتوں سے اعراض برستے ہیں ٹھیک ہے ہر وقت وہ تذبیح حال اور تذبیح مقال کر رہے ہوتے ہیں دو طرح کی تذبیح تو ہم جائزہ لیں کہ میں اپنے وجود سے وہی کر رہی ہوں جس کا مجھے حکم دیا گیا ہے کیا میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہی ہوں تذبیح حال میں یہ آجاتا ہے نا اطاعت کرنا ساتوہ آسمان اور زمین اور جن کے اس کے درمیان جو کچھ ہے وہ تذبیح حال وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہے ہیں اس کا حکم مان رہے ہیں اور تیزی سے کام کر رہے ہیں جو اللہ نے جو کہا ہے وہ کریں سورج اپنے وقت میں نکلتا ہے چاند اپنے وقت میں سورج اپنے وقت میں غروب ہوتا ہے چاند اپنے وقت میں نکلتا ہے ہر چیز ہوا بارش پانی جو بھی چیزیں جتنی مخلوق ہیں کاؤنٹلس اس کو تو ہم احاطہ بھی نہیں کر سکتے تو جو ہے وہ سب اپنے وجود سے وہی کر رہے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے تذبیح حال کر رہے ہیں اطاعت کر رہے ہیں وہی عامال کر رہے ہیں جو اللہ نے کہا تو کیا ہم بھی وہی کر رہے ہیں جو مخلوق کر رہی ہے مخلوق تو دیکھیں ہم تو اشرف المخلوقات ہیں نا تو کیا ہم بھی جو ہے اللہ تعالی کی احکامات مانتے ہیں تیزی سے مانتے ہیں آیت پڑی ہو مان لیں اس کی اطاعت کرتے ہیں تو یہ تذبیح حال کر رہے ہیں کیا ہم ایسا کر رہے ہیں اور تذبیح وہ کیا ہے تذبیح مقال یعنی اللہ کی پاقی بیان کرنا ہر وقت تصویر تحمیر تقدیس کرنا یعنی اپنی بولیوں سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں یا صرف دنیا کی باتیں کرتے رہتے ہیں غیبت ہو گئی سلنڈر ہو گیا لف باتیں ہو گئیں لمبی لمبی فضول باتیں آؤ چلو گپ شپ کرتے ہیں وہ بھی کر لیں ظاہر ہے اس میں بھی کچھ اچھی باتیں ہوتی ہیں کچھ دنیاوی باتیں کچھ نالش کی باتیں ہوتی ہیں نا کچھ خریدو فروغ کی تو بس ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے سیلف انیلیسس کرنا ہے کہ میں تسبیح حال کر رہی ہوں کہ اپنے وجود سے وہی کر رہی ہوں جس کا حکم دیا جو قرآن و سنت پر اللہ نے کہا ہے جو کرنے کے کام ہے اس کے عوامل یعنی اس کے جو حکم ہے اس پر عمل کرتی ہوں اور اس کے نواہی یعنی نہیں جس اللہ نے منع کیا اس سے رکتی ہوں اور تسبیح مقال کرتی ہوں اپنی بولیوں میں کیا بولتی ہوں میں اللہ کا ذکر کرتی رہتی ہوں یا بہت زیادہ دنیا کی باتیں کرتی تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ تسبیح حال اور تسبیح مقال جیسا کہ اس کا حق ہے اس طرح ہم اس کو ادا کریں انشاءاللہ آمین یا رب العالمین ٹھیک ہے چلیں اب ہم جو ہے دیکھتے ہیں Q&A ہیں مجھے بتائیے تو سب بھی ہو سے کیا مراد ہے ایک بہن ایک وقت میں بولیں تو سب بھی اسے کیا مراد ہے تسبیح جی تسبیح کرنا جی اور تسبیح حال سے تسبیح حال سے کیا مراد ہے تسبیح حال سے کیا مراد ہے اپنے وجود سے اللہ کا ذکر کرنا ہے ایک وقت میں ایک بہن ایک وقت میں ایک سسٹر بولیں ایک بول چکے دوسری پھر بولیں جی بولیں بولیں صحیح بول رہی تھی سائمہ بول رہی تھی اللہ کا ذکر کرنا اور تذبیحات کرنا تذبیحات اللہ کا ذکر کرنا ذکر اور اسکار کرنا اللہ تعالی کو یاد کرنا دوسری بہن کو جب نہیں دیں گی ایک بہن جواب دے چونکہ تذبیح حال سے کیا مراد ہے تذبیح حال سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے وجود سے وہی کریں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اپنا ہر کام اللہ کی رضا کے مطابق کریں اللہ کی جس کی مطابق کریں اللہ کی جس کی راضی رہیں دوسرا تذبیح مقال کا کیا مطلب ہے اب جو بہنے بول چکی جو بول چکی وہ نہیں دوسروں کو موقع دیں سب کو پارٹیسپیشن کا موقع دیں تو آپ کو سواب ملے تذبیح مقال سے کیا مراد ہے اللہ کا ذکر کرنا جی اللہ کا ذکر کرنا جی بلکل بلکل صحیح بات تو کائنات کی ہر چیز اللہ کی تذبیح بیان کر رہی ہے زبان سے بھی اور حال سے بھی تو ہمیں بھی ہر علم ہے اللہ کی تذبیح بیان کرنی ہے اللہ کی اطاعت کرنی ہے اللہ کے دیوہ دیوہ حکامات پر عمل کرنا ہے اور ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا ہے چلے اپنے جوابات دیکھ لیں تو سب بھی اسے کیا مراد ہے جواب سین باہا اس کا روٹ پر ہے تیزی سے گردش کرنا تیرنا مشری کا تیرنا پرندے کا اُرنا تیزی سے کوئی کام کرنا اور تذبیح حال سے مراد ہے تیزی سے اللہ کے حکامات ماننا اللہ کی اطاعت کرنا جو کہ آپ لوگوں نے صحیح جواب سارے دیتے ہیں اور دوسرے معنی ہیں تذبیح مقال تذبیح مقال سے ہے کہ اللہ کی پاقی بیان کرنا ٹھیک ہے اور اس حال سے آپ نے اپنے عمل کے لئے کیا سکھا ہم نے یہ سکھا کہ کائنات کی ہر چیز سوال نمبر دو ہے کائنات کی ہر چیز اللہ کی تذبیح بیان کر رہی ہے زبان سے بھی اور حال سے بھی تو ہمیں بھی ہر حال میں اللہ کی تذبیح بیان کرنی ہیں ٹیک ہوم لیسن یہ ہے میرے اور آپ کے لئے کہ مجھے بھی ہر حال میں اللہ کی تذبیح بیان کرنی ہے اللہ کی اطاعت کرنی ہے اللہ کے دیئے وے اقامات پر عمل کرنا ہے اور ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے استفارات کو بھی نہ بھولیے گا دورو شریف کو بھی نہ بھولیے گا ٹھیک ہے اب ہم آیت نمبر 45 تھوڑا سا ٹائم ہے تو کر لیتے ہیں پانچ منٹ ہم آئے پاس ہیں ور ٹو ور ٹرانسلیشن ور اور اذا جب قراتا پڑھتے ہیں آپ قراتا پڑھتے ہیں تا آپ قراتا پڑھتے ہیں آپ القرآن جالنا جالا بنا دیتے ہیں نا ہم جالنا بنا دیتے ہیں بئی نکا بئی نا درمیان کا آپ کے بئی نا درمیان آپ کے و بئی نا وہ اور بئی نا درمیان اللہزی نا ان لوگوں کے جو کوئی ایک بہن جواد ہے ایک وقت میں ایک بہن بولی اللہزی نا پلورل ہے جماع ہے اللہزی نا کا واہی کیا ہے اللہزی بارک اللہ فعلی جی بارک اللہ فعلی لا یومنونا وہ ایمان رکھتے لا یومنونا نہیں وہ ایمان رکھتے بالآخرت پر ہجاباً ایک پردہ مستوراً مستوراً چھپا ہوا رننگ کانسلیشن آئیہ 45 جب تم قرآن پڑھتے ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ وَإِذَا قَرَاتَ الْقُرْآنَ جب آئیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ قرآن پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جَعَالْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللَّذِينَ لَا يُمِنُونَا بِالْآخِرَتِ تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے کیا کرتے ہیں ہجاباً مستوراً ایک پوشیدہ ہجاب ڈال دیتے ہیں یعنی ہجاباً مستوراً اس کا مطلب ہے ہجاباً ہا جین با اس کا روٹ وڑ ہے اور مستوراً سین تاراً یعنی چھپاوا پردہ ایسا پردہ جو نظر نہ آئے غیر مرئی پردہ نفرت و عداوت کا وہ ہجاب جس کی وجہ سے انسان دوسرے کی بات سننا سکے مراد ہے کہ کفار قرآن کی بات سنتے ہی نہیں وہی قرآن جو مسلمان پر اچھا اثر کرتا ہے کفار کے دل پر کوئی اثر نہیں کرتا تو اللہ تعالی دین کا کام کرنے والے کو تسلی دے رہے ہیں کہ اللہ کی بات کرنے والے کو اللہ اپنی حفاظت میں رکھتے ہیں تو جب قرآن آپ سلسل سے کہا گیا کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے ان لوگوں کے درمیان جو آخر پر یقین نہیں رکھتے ہجاباً مستوراً ایک پوشدہ ہجاب ڈال دیتے ہیں مستور بامانی ساتر مانے اور حائل کے جو حائل ہو جانے والے ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے قرآن کی بات ان کے سمجھ نہیں آتی مستور آنی الابسار آنکھوں سے ہو جان پس وہ سے دیکھتے ہیں اس کے باوجود ان کے اور ہدایت کے درمیان ہجاب ہیں دیکھتے بھی تھے سنتے بھی تھے اس کے باوجود ان کے اور ہدایت کے درمیان ایک پردہ ایک ہجاب سا حائل ہو جاتا تھا کہ ان کو قرآن سے نفرت تھی اب اس میں اس بارے میں ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے سیدنا اسمہ بن ابو بکر رضی اللہ عنہ سے منقول ایک روایت ملتی ہے مسند مسند الحمیدی کی روایت ہے سیدہ اسمہ بن ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدہ ابی لہابی وطب ابو لہاب پوری آیت یہ آیت نازل ہوئی نا ابو لہاب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں یہ صورت المصد ہے تو ام جمیر بنت حر جو ابو جہال کی بیوی تھی بڑے غصے میں آئی اس نے ہاتھ میں مٹھی بر پتھر پکڑے ہوئے تھے اور یہ کہہ رہی تھی وہ قابل مضمت میں جان کا ہم نے انکار کر دیا ہے اور ان کے دین کو ہم نے چھوڑ دیا اور ان کے معاملے کی ہم نے نافرمانی کی ہے تو کیا ہوا تھا جو ابو جہال کی بیوی تھی ام جمیر شور مچاتی دھاری دھاری پتھر ہاتھ میں لیے یہ کہتی ہوئی آئی کہ اس مضمون کو ہم نہیں ماننے والے مضمون کس کو کہتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں ان کا دین ناپسند ہے ہم اس کے فرمان کے مخالف ہے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے حضرت ابو بکر آپ کے پاس تھے کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ آ رہی ہے حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ آ رہی ہے اور آپ کو دیکھ لے گی اور کیونکہ اس کے ہاتھ میں دھاری دھار پتھر بھی تھے ابو بکر صدی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوئی کہ وہ مارے گی تو آپ کو پتھر لگ جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے فکر ہو یہ مجھے نہیں دے سکتی آپ نے اس سے بچنے کے لیے یہی آیت جو ہے ابھی ہم پڑھ رہے ہیں قرآن پڑھنے لگے آپ قرآن پڑھنے لگے آپ نے یہ آیت پڑھی اور جب تم قرآن پڑھو تو ہم تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھے ایک مستور پردہ ڈال دیں گے ابھی جو یہ آیت ہماری وہ عورت ام جمیل آئی وہ سیدنا ابو بکر عدی نانو کے پاس آکر ٹھہر گئی اسے نبی کریم صدی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آئے وہ بولی اے ابو بکر مجھے پتا چلا ہے تمہارے آقا نے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری حجو بیان کیے کیونکہ اس میں اس کی حجو تھی نا کہ اس کے گردن میں جو ہے جو ہار پہنتی تھی کہ میں وہ ہار بھی آپ سسم کی دشمنی پہ قربان کر دوں گی دین کو پھیلنے نہیں دوں گی تو کہا نا کہ وہ بھی آگ آگ بن جائے گا آگ کی لپٹ ہوگا وہ کہنے لگی کہ تمہارے جو ہے ساتھی نے میری حجو کی ہے تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ علیہ وسلم کہا جی نہیں اس گھر کے پروردگار کی قسم انہوں نے تمہاری حجو بیان نہیں کیے سیدنا ابو بکر رضی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو وہ عورت مڑ گئی جاتی بھی وہ کہہ رہی تھی قریش یہ بات جانتے ہیں کہ میں ان کے سردار کی بیٹی ہوں اس کو کتنا گھمند اور غور تھا کہ میں تو سردار کی بیٹی ہوں ٹھیک ہے نا اسی لئے وہ آپ سسم کو بہت تنگ کرتی تھی نا آپ کی رہا میں کچھرے بھی بچھاتی تھی اور کہتی تھی میں اپنا ہار بھی جو ہے جو ہے آپ سسم کی عداوت میں خرچ کر دوں گی تو یہ تبتی عدا بھی لہاب نہ آئے تو اس وقت کا واقعہ ہے تو اسی طرح پھر آپ سسم کو دیکھ بھی نہیں پائے سوری وہ آپ سسم کو دیکھ بھی نہیں پائے ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم ڈر رہے تھے کہ دھاری دھاری پتر ہے تو وہ مار دے گی کہیں آپ کو تو آپ یہ آیتیں پڑھنے لگے اور یہ والی آیت بھی پڑھی قرآن پڑھنے لگے یہ آیت پڑھی تو وہ آپ کو دیکھ بھی نہ سکے اسی طرح ایک اور آیت سورة الیاسین کی آیت نمبر نو آپ سسم جب مدینہ تشریف لے جائے تھے عجرت کے لئے تو آپ کو پتا ہے کہ وہ تو سب آپ کے جان کے دشمن تھے خوریش مکہ تو آپ سسم نے یہ آیت پڑھی وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِيمِ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا فَاقْشَهِنَاهُمْ فَاہُمْ لَا يُبْسِرُونَ اور ہم نے ایک آر ان کے سامنے کر دی اور ایک آر ان کے پیچھے کر دی جس سے ہم نے ان کو ڈھاگ دیا تو وہ نہیں دیکھ سکتے جب آپ نے سورة الیاسین کی آیت نمبر نو پڑھی تو تو آپ آرام سے نکل گئے وَجَعَلْنَا مِنْ خَلْفِهِمْ فَاہُمْ صَدِّقِ رَدْيَا لَا نو کے ساتھ اور وہ آپ کو دیکھ نہ سکے تو تبھی آپ کو بھی دشمن کا سامنا ہو کوئی ایسی چیز پیش آ جائے تو یہ آیت پڑھ لیں کہ وہ آپ کو کوئی دیکھ نہ سکے کیونکہ آپ سب سننے پڑھی تھی قریش مکہ کے خلاف جب آپ جا رہے تھے مجرت کے لیے تو تو چلے اب ہم اس کا Q&A دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ اس کا Q&A ایک وقت میں ایک بہن جواب دیں گی انشاءاللہ جی حجابم مستورہ سے کیا مراد ہے کون بہن بتائے گی آپ کے سامنے ہے لفظی ترجمہ بھی ہے جی ایک وقت میں ایک بہن بات چھپا ہوا چھپا ہوا پڑھا چھپا ہوا پڑھا ہماری اسما بہن کا بھی ریٹنہ آگیا کیونکہ وہ فون پہ ہوتی تو انہوں نے میسیج کیا پڑھا جی چھپا ہوا پڑھا بلکل بلکل اور دین کا کام کرنے والوں کو اس آیت میں کیا تسلیل دی جاری ہے جب دشمن سے مقابلہ ہو تو اس آیت کو پڑھنے سے اللہ میں آ دشمن کو ہمارا تہرا نظر نہیں دکھاتا آپ سے من کو نظر نہیں آئے تھے مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی اللہ تعالیٰ جو اللہ کی بات کرے گا اللہ کا پیغام پہنچے گا تو دشمنوں سے ان کی حفاظت ہوگی جیسے آپ سلسل کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی تھی تو بارک اللہ فیلمک ہم دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ سکین پہ حجابم دین کا کام ٹائم آف ہو رہا ہے انشاءاللہ ہمارا ٹارگیٹ تو بہت زیادہ آیتیں کرنے پہ تھا لیکن یہ کہ تھوڑا وہ سمجھ کے کریں اور آیت ٹھوٹی سکس آنور سے ہم نیکس ٹائم کریں گے انشاءاللہ تو ہم یہاں پہ انڈ کرتے ہیں انشاءاللہ اور جمعہ کو ملاقات ہوگی انشاءاللہ سبحانہ ربکا چلیں ہم دعا کریں وہ انڈ کرتے ہیں ہمارا ٹارٹی سکس آن پہ سبحانہ ربکا رب العزت اما یسیفون و سلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین ربنا تقبل منا انکا انتا السمیو الالیم و توب علینا انکا انتا التواب رحیم و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانہ اللہ و بحمد نشد لا الہ اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آپ نے کو کوئی بات رکھنی ہو تو رکھیں ورنہ میں پھر اینڈ کرتوں انشاءاللہ جمعہ کو ملاقات ہوگی